ملکی سیاست پاکستان تحریک انصاف کا یہ شکوہ ہے کہ اس کو انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیل فرام نہیں کی گئی اور اس کو ریاست کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے اس طرح آج جیل میں قید بانی چیئمن پی ٹی آئی کا بینل اقوامی جریدے دریدے اکانومس میں شپنے والا ایک کولم سامنے آیا ہے جس میں نہ صرف سابق وزیر آزم اپنے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے پر پوری طرح سے قائم کھڑے دکھائی دے رہے ہیں بلکہ انہوں نے انتخابات کے بعد بننے والی صورتحال پر بھی پیج گوئی کر دی ہے عمران خان صاحب کے لکھے گئے کولم کے مطابق ان کی حکومت کی برترفی کا فیصلہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے دباؤ پر کر چکی تھی عمران خان صاحب کے بقول سابق آمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کئی ماں سے ایجنسیز اور پی ٹی آئی اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت گرانے کے منصوبے پر کام کر رہے تھے اپنے کولم میں عمران خان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نو مئی کے ایک فالس فلائگ آپ اپریشن کو ہزاروں پی ٹی آئی ورکس کی گرفتاری کے لیے استعمال کیا گیا اس کے بعد پارٹی رہنماؤں پر تشدد یا ان کے اہل خانہ کو درا دھمکا کر پریس کانفرنسز ٹی بی انٹرویوز کے ذریعے پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا سابق وزیرعظم کے مطابق دوہزار تیس میں کیے گئے ایک سروے پی ٹی آئی کی ملک بھر میں مقبولیت سکسٹی سکس پرسنٹ اور سرسٹ فیصد ہے اور اب الیکشن کمیشن پار کرپشن کیسز سے بری کروا کر اقتدار میں لانے کی جا رہی ہے انتخابات کے بعد منظر نامے کی تصویر سابق وزیرعظم عمران خان صاحب نے اپنے کالم میں کچھ اس طرح سے کھیچی ہے کہ اگر اس محول اور حالات میں انتخابات ہوئے تو وہ ایک بڑی تباہی کا باعث بنیں گے ایسے الیکشن کا انقاط ایک مزاق ہوگا جو مزید سیاسی عدم استحقام کو پروان چڑھائے گا اور پہلے سے خراب معیشت کو بتر کر دے گا دوسری جانب شان کی واپسی کے لیے پی ٹی پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بلے کا نشان واپس کیے جانے کی عبوری فیصلے کے خلاف اپیل منظور ہونے کے بعد اب سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف پر امید ہے کہ اس کو سپریم کورٹ سے بلے کا نشان واپس مل جائے گا اور اگر ایسا نہ ہوا تو بھی پی ٹی آئی کا پلان بھی تیار ہے جس کی وضاہ عطیف خوصہ صاحب نے کچھ اس طرح سے کی ہے سیاسی فرنٹ کی اگر بات کی جائے تو پیپلز پارٹی اب خاصی متحرک دکھائی دے رہی ہے اب تک سینئر سیاستدانوں کے موجودہ سیاسی منظر نامے میں کردار پر تنپر تنقید کرنے والے اور لیول پلائنگ فیلڈ نام ملنے کا شکوا کرنے والے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی نے وزارت عظمہ کے لیے اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے اپنے اس لدگی کے ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب میری صاحب نے دس نکاتی انتخابی منشور کو پورے زور و شور کے ساتھ جلسوں اور پارٹی میٹنگز میں پیش کرنا شروع کر دیا ہے بلاول صاحب کے مطابق اقتدار میں آنے کی صورت میں ان کی جماعت بجلی کے تین سو یونٹس مفت ورام کرے گی تیس لاکھ گھر تعمیر کرے گی اور نوجوانوں کو یوت کارٹ جاری کیا جائے گا جبکہ اس کے گروادے بھی انتخابی منشور کا حصہ ہیں تاہم بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ جیل میں کے بانی چیئرمن پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک دلچسپ پیش گوئی کر دیا ہے قائد مسلم لیگ نواز کے لیے اور طریقہ انصاف کے لیے قانونی مشکلات ہیں الیکشن لڑنے کے لئے مجھے یہ مشکل لگ رہا ہے کہ ہم جوڈیشیری سے یہ امید رکھے کہ وہ کسی ایک کو ناہل کرے اور کسی دوسرا کو اہل کرے یا دونوں اہل ہوں گے یا دونوں ناہل ہوں گے سوال سے آگے میں ہمارا فوکس رہے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کی بطور وزیراعظم امیدوار نامزدگی پارٹی میں ان کی بڑھتی گرفت کا پتہ دے رہی ہے تین سو بجلی یونٹس کی مفت ورامی محض ایک سیاسی نعرہ ہے پیپلز پارٹی پلینگ فیل پر نواز شریف اور بانی چیئرمن پی ٹی آئی کو اکٹا موجود یا غائب دیکھنا چاہتی ہے پانچ ماہ سے جاری اپنی جیل قیت کے باوجود بانی چیئرمن پی ٹی آئی اسٹابلشمنٹ مخالف بیانیے کیوں نہیں چھوڑ رہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی موجودہ حالات میں انتخابات کے بعد ایک نئے بوران کی پیجگوئی درست ثابت ہوگی اور کیا اب الیکشن ٹربیونل سے پی ٹی آئی امیدواروں کو ریلیف ملنے سے انہیں لیول پلینگ فیل میں اثر آ جائے گی اور ناظی بلاول بھٹو زرداری صاحب آج اپنی تقریر میں وہ پور عظم دکھائی دیتے ہیں کہ ان کا پروگرام ان کا پیغام ان کا منشور کرو عوام تک گھر گھر وہ کہتے ہیں کہ پہنچایا جائے گا اگرچہ وقت بڑا limited ہے بہت کم ہفتے رہ گئے ہیں کس طرح سے یہ ممکن ہو سکے گا اور جو دس مکاتی جو منشور پیش کر کر انہوں نے ایک لیڈ ضرور لے لی ہے دیگر سیاسی جماعتوں پر سوالے سے گفتگو کریں گے اور سیکنڈلی ان کے جو گزشتہ روز کی جو development سامنے آئی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا اب نام جو ہے وہ وزیراعظم ان کو نامزد کیا ہے پارٹی نے سوالے سے گفتگو کریں گے ہمیں جوئن کریں سینئر ارنوہ پاکسان پیپلز پارٹی سابق وفا کی وزیر جناب سید نوید کمر صاحب نوید صاحب سلام لیکم نوید صاحب سلام لیکم نوید صاحب سلام لیکم نوید صاحب بلاول صاحب کی بطور وزیراعظم نامزد کی پارٹی میں کیا بھی واضح پیغام ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا بیانیاں اور سوچ ہی آگے چلے گی جبکہ بلاول صاحب تو خود بھی سینئر سیاستدانوں کے حوالے سے تنقید کرتے رہے اور نوجوانوں کو وہ کہتے ہیں موقع دینا چاہیے ان کو آگے آنے چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ بات تو اب بہت واضح ہے کہ جب ہم ایک نوجوان لیڈیشپ کو آگے کرتے ہیں تو یہ نوجوانوں کا دور ہے پاکستان کی طرف پیست پاپولیشن جو ہے وہ جو ہے یوت پہ منصر ہے تو انیویٹیبلی جو نوجوانوں کا ایجنڈا ہے وہ ہی آگے چل کے چلے گا کیونکہ یہ کل کو پاکستان کے جو ہے مستقبل کو چلائیں گے تو نہ صرف بلاول صاحب کے حوالے سے بلکہ پاکستان کے تمام جو نوجوانے ان کے حوالے سے یہ ایک بہت ضروری خدم تھا جو کہ لیا گیا ہے اور کل ان کی نومنیشن پوملی سی سی کی طرف سے جو ہے وہ بھی فی حد تک اس بات کا تیریفیکیشن دیتی ہے کہ وہ ہی پاکستان کے انشاءاللہ آئندہ وزیراعظم ہوں گے اور پارٹی دیشپ ان کے ہاتھ میں ہوں گے نویر صاحب اب یہی والی بات کہ بلاول بھٹو صاحب کے بطور وزیراعظم امیدوار ان کی نامزدگی اور آئندہ بھی آپ کی جماعت کہہ رہی ہے وہ ہی وزیراعظم ہوں گے یہ قبل از وقت نہیں کیونکہ ابھی تو بہرحال آپ کی جماعت میں الیکشن بھی لڑنا ہے پھر وہ جو مطلوبہ نمبر حاصل کرنے آپ نے جن کی بنیاد پر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آپ ہو سکیں گے نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پارلیمنٹری ڈیموکرسی ہے پارلیمنٹری ڈیموکرسی میں آخر میں جو آپ الیکشن میں سیٹیں دے کے آتے ہیں نیشنل سیمدی میں اسی کے بیسس پر گورنمنٹس بنتی ہیں لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ اس وقت جو ہمارا اپلوک ہے پلس ہمارا جو پروگرام ہے اور پلس ہماری جو حساریکل رہی ہے اس میں ہم ہمیشہ ان چیزوں میں دوسروں سے برچر کے زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ نویل سب اس حوالے سے پھر آپ نے کیا حساب لگایا ہے حکومت سازی کے لیے سندھ پنجاب کے پی بلوچستان سے آپ کتنی نشستیں حاصل کر پائیں گے ظاہر ہے کہ جو سنگل آجسٹ پارٹی ہوگی اسی کو پہلا موقع ملے گا اور ہمیں یہ امید ہے کہ ہم سنگل آجسٹ ہوں گے اب اگزاکلی کتنی سیٹیں کیونکہ اس وقت جو پیسلی آؤٹگوئنگ گورنمنٹ تھی وہ بغیر کسی پروگرام کے بھی ہمارے پاس پیفٹی سیون کے قریب سیٹیں تھی اور ہم ڈیفنیٹلی اس سے کبھی کئی زیادہ ابھی لے کے آنے کا پروگرام رکھتے ہیں ابھی میں سپیکلیٹ نہیں کروں گا اگر اگزاک نمبر پہ بٹڈیفنیٹلی ہم کیونکہ پہلا بلوچستان میں بھی ہماری کوئی رپیزنٹیشن نہیں تھی اس وقت ہمیں امید ہے گورنستان میں ہمیں زیادہ سیٹیں آئیں گی اسی طرح سے کے پی میں ہے ساؤک پنجاب میں ہے سنٹرل پنجاب میں بھی ہم اپنا حصہ ضرور لیں گے اور سنٹھ تو انپورشنیٹلی ابھی تک کوئی ایسا سیریس چیلنج نہیں ہے سنٹھ میں کہ ہم سوچیں کہ ہماری سیٹیں کسی حد تک کم ہوں گی بٹڈ آپ نے سنٹرل پنجاب کی نوی صاحب خود ہی بات کر دی ہے بداؤٹ گیڈنگ دارٹ آب 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 کیا آشورنسز ہے کیونکہ دوسری طرف نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے اور جس کے حوالے سے آپ آب 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 جو آپ کی جماعت دیگر جماعتیں یہ کیوز اور یہ الیج کرتی بھی نظر آرہی ہیں آہ کے ڈیگر ہے کہ엔 دیگر ہیٹی ہے تمام جو ایک فیورابل کنڈیشن ہیں ان کی جماعت کے لیے اور بہرحال اس وقت نظر آرہہ ہے کہ وہ is on the road to becoming the 4-time prime minister of this country اگر آپ اپنسا زیادہ سے پلانڈ ہی ہے تو پاکستان آپ کی ہوالے سے یہاں سے نہیں ہوگا سیکنڈلی یہ جو مط ہے کہ صرف اگر آپ پندر پنجاب سے زیادہ سکریں لیتے ہیں تو پاکستان آپ کے حوالے ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا پاکستان is a federation consisting of four provinces اور اس لحاظ سے اور ایویر بدل پنجاب سے آپ سنری بجاب کی بات کر رہے ہیں یا جی ٹی روڈ بیلٹ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو it is not enough کہ آپ پر جی ٹی روڈ پہ اپنی سیٹیں لے کر آئیں اور باقی ملک جو ہے اس کو پیچھے دکھیل دیں پاکستان اب جو ہے اس لحاظ سے زیادہ progressive looking ہو گیا ہے اور جب تک کہ سارے لوگ on board نہیں ہوتے یہاں کوئی stable government نہیں بن سکتے لیکن نوی صاحب اسیند کی بھی بات کر لیجے تو جو آپ کے خلاف ایک اتحاد بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نواز شریف صاحب ابھی سے ان کی جمعہ جو ہے وہ بڑی ایک step ahead نظر آ رہی ہے ایمکیو ایم ہے جی ڈی اے ہے جی او آئی ایف ہے وہ سب جو ہیں ان کا لگتا ہے کہ پلان پیپلز پارٹی کو ایک tough time دینے کے لیے نظر آ رہا ہے سو یہ جو ایک tough war ہے آپ کے خیال سے وہ کتنی tough ہوتی بھی دکھائی دی ہے zero plus zero plus zero is equal to zero kindly یہ ذرا آپ دیکھ لیں یہ یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ آپ یہ بتا رہی ہیں یہ کہانی یہ تو ہر election ہمارا ان سب کے خلاف ہوتا ہے یہ یہ تو divided تو نہیں ہوتے کبھی بھی تو بلکہ پہلے پی ٹی آئی بھی ساتھ جو اب پی ٹی آئی ہے وہ ساتھ ہوتے تھے اب وہ الگ ہے لیکن ان کا بھی کوئی سوائی شہروں کے سیٹوں پہ ان کا دیفنیٹ بھی اثر ہوگا ان کا بھی وہ نہیں ہے باقی یہ جی ڈی سادھی زندگی میں نے تو الیکشن انہی سے کی ہے نا جی ڈی پلس این پلس جو بھی ہیں جی ایو آئی ایکسٹرہ 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 بہت بڑا اس کو ہوا بناتے ہیں اس کوئی بات نہیں سا سیم فیپل نیچے گراؤنڈ پلے تو وہی لوگ ہوتے ہیں نا وہی کینڈریڈیٹس ہوتے ہیں وہی جو بھی ان کے بڑے رے اور ایکسٹرہ ہوتے ہیں تو بیرہی شہروں کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے تین سو یونٹ بجلی مفت فرام کرنے کے حوالے سے بھی بات کی ہے اب آپ کو بھی بتا ہے نوی صاحب کے آئی ایم ایف مہاہدے کے تحت اب بجلی پر سبسیڈی نہیں دی جا سکتی اور آج ہی بجلی کی فی یونٹ میں قیمتوں میں چار روپے سے زائد کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے تو یہ مفت بجلی آپ کہاں سے لے کر آئیں گے اور اس کا جو اس کے حوالے سے جو فسکل کشن ہوگا وہ کیسے نکلے گا لیکن پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ برانے موڈلز کو دیکھتے رہیں گے تو واقعی کچھ بھی impossible ہے بلکہ یہ اور خراب سے خرابتر ہوتا جائے گا آپ کا circular ڈیٹ اس وقت جو ہے وہ خربوں میں چلا گیا ہے آپ کی ون تھرڈ بجلی جو ہے اس کی آپ کو پیمنٹ پاپس نہیں آتی ہے چوری ہوتی ہے یا time losses ہوتے ہیں یا جو ہے وہ نون پیمنٹ ہوتی ہے لیکن آپ کو اس موڈل سے ہٹنا ہوگا یہ بات سمجھنے کے لیے یہ ساری ایک آرٹینیٹ انرجی کے بیسس پہ ایک موڈل ہوگا جو کہ دیکھیں بجلی بنتی ہے اگر سب پوسٹ دربیلہ میں یا ایون تھر میں اور اس کو پہنچانا دور دراز علاقوں میں چاہے وہ بلکستان کیوں یا سنکیوں نے کہی that's impossible کیونکہ راستے میں نہ صرف چوری ہوتی ہے کئی اور پارٹس آتے ہیں لوگ تنگ آگے ہیں ان سادی چیزوں سے ان لائنمنٹ اور ایس ڈیو اور ان سے ملکے غلط بلس آنے پھر اس کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اپورٹو بریٹی سے بھار ہے یہ آرٹینیٹ انرجی کے بیسس پہ موڈل بنائے گیا ہے جو کہ انڈویجول بھی کنیکشن پہ بھی اور لوکلائز کنیکشن پہ بھی ہوگا جس میں پرائیوٹ سیکٹر انوال ہوگا فائننسنگ پرائیوٹ سیکٹر کی بھی کی جائے گی کہ اس وقت دنیا میں آرٹینیٹ انرجی کے بہت سارے رسورسز جو ہیں فائننسنگ کے موجود ہیں گرین انرجی کے رسورسز موجود ہیں پلس جو سب سے غریب سے غریب تر والے لوگ ہیں تو ان کو جتنا حد تک بھی ہم سہولت فرام کریں گے وہ ہمارے آئی میں پرگرام سے بھی کوئی کانٹردیکشن نہیں ہوگی تو یہ سارا موڈل اس پہ بیسٹ ہے یہ بابلا کی بجلی پہنچانا تھر کے لوگوں کے دیے یہ وہ والا موڈل نہیں ہے یہ راستے میں چوڑیاں کرنا اور کبھی کبھی پھر اٹھارا اٹھارا گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے بیسس پہ یہ موڈل نہیں ہے یہ موڈل بیسٹ ہے لوکلائز پہ چاہے وہ انڈیویجوال کنیکشن پہ ہے یا وہ لوکل ایریا گریڈ پہ ہے یا لوکل سولر پارکس اور وینڈ پارکس پہ بیسٹ ہے لیکن یہ بلکل ایک الگ زلسلہ ہے اور یہ کنڈم سسٹم ہو گیا ہے ہمارا جس کو ہم سسٹین ہی نہیں کر پا رہے اس سے پاکستان کو فسکل سپیس بھی ملے گی اس وقت جتنا کچھ ہمارا پیسہ جا رہا ہے اس وقت پتہ نہیں کس کے ہوا میں جا رہا ہے یہ سبسیڈی ہمارے بجٹ سے نہیں آئے گی بلکہ بجٹ میں وہ سپیس ملے گی آپ کو ایزنگ ہوگی بجٹ میں رائیڈ بٹ فور ناؤ اٹلیز نوید صاحب پورے ملک کو تین سو یونٹ بجلی مفت ورام کرنا محض پولٹیکل سلوگن زیادہ دکھائی دے رہے ہیں بی بی جب بی آئیس پہ ہم نے شروع کیا تھا جب ہم کہہ رہے تھے کہ کروڑوں لوگوں کو ہم گھر بیٹے پیسے پہنچائیں گے تب بھی آپ لوگوں نے یہی جواب دیا تھا and we did it and we did it in a way کہ دنیا آج اس کو جو ہے as a model کر کے لے رہی اور replicate کر دی ہے so don't be a skeptic ہم عمران خان نہیں ہیں کہ کہیں گے کہ ایک کروڑ نوکریہ لیکن آپ لیکن نوید صاحب آپ ان کی طرح تیس لاکھ گھر دینے کا بھی وعدہ کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا دوہزار اٹھارہ میں انہیں عمران خان صاحب نے پچاس لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا جی جی اور بلاول صاحب بھی نوید صاحب قدقلامی کی معافی لیکن بلاول صاحب اس وقت بھی اور گزشتہ سال تک بھی وہ تنقید کرتے تھے کہ ایک بزرگ وزیراعظم نے گھر دینے کا وعدہ کیا ہے مگر بنا کر نہیں دیے اب اب ایک میت کی جائے کہ ایک نوجوان وزیراعظم اگر برسر اقتدار آتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ڈیلیور بھی کر سکیں گے پرسٹ اپ آل یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہوگا یا ہوای بات پہلے تو دیکھیں کہ کیا ہم نے دیلیور کیا ہے جو ہاؤزنگ سکیم سے ہاں لیمٹیڈ سکیل پہ ہے اتنے نیک فری گھر ہم نے دیئے ہیں ابھی بھی سندھ گورنمنٹ کے جو ہیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ لوگ ریسرچ کرتے نہیں ہیں آپ لوگ صرف ایک پرپیگنڈا سنتے ہیں اور اسی کو پھر آگے پروپیگیٹ کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ اور پھر اس کے بیسے پہ ہم باعت کے بات کریں کہ سندھ گورنمنٹ نے بہت سارے جو ہیں ہزاروں کے تعداد میں گھر بنائے ہیں اور اس کو لوگوں کو پری آف خوست دیا ہے لیکن اب اس کے ساتھ یہ جو فلڈ افیکٹیڈ لوگ ہیں ان کے جو ہاؤزنگ ہیں وہ اس میں بھی جو ہیں وہ لٹری اگر تیس لاکھ نہیں لیکن اچھے خاصے لاکھوں میں یہ نمبر بھی جاتا ہے تو یہ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے صرف اناؤنس کر کے اور گھر جا کے سو جائیں گے تو پھر تو نہیں ہوگا نوید کمر صاحب میں چاہوں گی کہ ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک یہاں مجھے چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے ایک بریک شامل کرتے ہیں ناظرین حاضر ہوتے بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں سینئر رینومہ پاکسان پیپلز پارٹی نوید کمر صاحب جی نوید صاحب آپ خود بھی اپنے 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 کو بھی سن رہے ہوں گے نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کے جو رینومہ ہیں لیڈرز ہیں وہ اس وقت شدید تنگید کا نشانہ پاکسان پیپلز پارٹی کو بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پندرہ سال کی جو کارکردگی ہے اس کا بھی ضرور عوام کو جواب دے دے پاکسان پیپلز پارٹی تو آپ کو بہرحال کرتیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے ضرور ہوگا دیکھیں اتنا ہے ٹائم تک گھوہ میں اگنور اس لئے کر رہے تھے وہ سمیتھے تھے کہ پیپلز پارٹی تھریٹ نہیں ہے اب ان کو سیریس پی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تھریٹ ہے تو اب انہوں نے فوکس دیو ہے وہ تھوڑا تھوڑا پیٹی آئی سے شفٹ کر پیپلز پارٹی بھی کرنا شروع ہے یا بسم اللہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہم پرپارمنس دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ for example ہیلٹ سیکٹر جس پہ ہم نے فوکس کیا تھا کیا ہیلٹ سیکٹر میں اس وقت جو سندھ گورنمنٹ یا سندھ کی اوورال سیٹویشن ہے کیا تینوں پرومنسز جو ہیں ان کے پروپیگنڈا ہم سے زیادہ ہے ان کے پروپیگنڈا ہم سے زیادہ ہے ان کی جو میڈیا مینجمنٹ ہو سکتا ہم سے بہتر ہو لیکن کوئی ایک مجھے حاصل پر دکھائیں جہاں پر جو ہے state of the art treatment ہوتی ہے چاہے وہ ہارٹ کی ہو نیسے ویڈی ہمارے پاک ایک نہیں پورے سووے میں سپریڈ ہے کیا ان کے پاس کوئی کیبنی کا سند کر ہے جو کمیچ کرتا ہے ایسا یوٹی سے کیا ان کے پاس یا ہمارا جو لیور پرانسپرانٹ کے گمبت جیسی جگہ پہ it's not even a district headquarter وہاں پہ ہیں تو بھائی جس جس سیکٹر پہ ہم فوکس کرتے ہیں اس کو تو ہم نے وہاں تک لے کے گئے کہ جہاں باقی جگہوں کے لوگ ان سے پوچھے جو کہ یہاں آکے علاج کراتے ہیں کہ صرف ٹی بے پہ بیٹھ کے بات کر دینا یا ایمان کان صاحب کی طرح روز صبح جو ہے اپنا پرپاگینڈا مشینری سے بیٹھ کے میٹنگز کرنا یہ تو نہیں ہوگا چلے ریالیٹی ہوگی اور عوام جو ہے وہ ریالیٹی کے بسنس پر ہی اپنا ووٹ کاسٹ بھی کرے گی نبید صاحب بلاول صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب نااہل ہیں اور نواز شریف صاحب اہل بن کر منتخب ہو جائیں یا دونوں نااہل ہوں گے یا دونوں کو الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا تو کیا اب بلاول صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ پلینگ فیل بھی میں جو ہے وہ خالی نواز شریف صاحب نہ نظر آئے اور ان کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب بھی ہو یا پھر دونوں ہی غائب ہوں پلینگ فیلڈ سے نہیں دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کا جو کمپلین تھا یہ بلاول صاحب نے ہی شروع کیا یہ بعد میں فی ٹی آئی کو خیال آئے کر رہے یہ تو ہماری بات بھی ہو رہی ہے لیکن بہت صورت آلدو آلدو فیلڈ میں وہ کافی کچھ فیز کر رہے تھے تو بات ساری یہ ہے کہ ایک رائٹیریہ ہونا چاہیے سب کے لیے یہ نہیں ہو سکتا یہ لڈلائیزم جو ہے وہ لڈلائیزم پاکستان کو لے ڈ ہوگا ہے ایک لڈلائیزم نے بہت کچھ حمالیے کر جائے لیکن بار بار یہ کہتا ہوں کہ پی ایمیلہ ان کو بھی چاہیے کہ لڈلائی لیول اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے اگر یہ اس طرح سے فسیلیٹیٹ ہوگا میں بھی انہوں نے سوچا ہوگا کہ لوگ سوچیں گے کہ اس طفعہ ان کی باری ہے تو سارے ادھر چلے جائیں ایسے ہوتا نہیں ہے پبلک دو نوٹ لائک ہے کہ آپ کسی اور کے کندے پہ چڑھ کے آئیں کیونکہ پھر اس کے بعد آپ کا پفارمنس ہی اسی طرح کا ہوتا ہے اگر آپ اپنے زور پہ آتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی اگر رسپانس پی ٹی آئی کو مل رہا ہے تو وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ سلوگلنگ پہ ان کو مل رہا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے بلو آئیٹ بوائز ہونا جو ہے ایسے کس اوڈیتھ ان کو یہ آوائیٹ کرنا چاہیے اور لیول پلائنگ سب کو مل دی چاہیے اس لحاؤ سے بلاو ساہب نے جو کہا ہے اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ ایک ایک ریٹیریہ رکھو اگر رول ایک کی لیے تو پس اب کے لیے نویل صاحب انفرچنیٹلی تمام الیکشنز میں یہی کچھ ہوتا وہ دکھائی دیتا ہے اور بیکنگ کے بغیر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی صورتحل کبھی رہی رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے ہم بہت مزید آگے بھی سٹریچ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے ہمیشہ ایڈورس سٹیویشنز میں الیکشنز کی ہیں ہمارے کونسے اسٹیبلشمنٹ نے کبھی ہمیں کندوبے اڑا گیا آگے کیا لیکن یہ ساری چیز جو آج پی ٹی آئی پیس کر رہی ہے کیا ہم نے ساری زندگی نہیں پیس کی کیا ہم سے سیمبل چھینے نہیں گئے ہمیں رات و رات نئی پارٹی نہیں بنانی پڑی ہماری لیلیشپ کو نہیں کہا گیا کہ جی اگر یہ ہیڈ ہوں گے تو آپ جو ہے الیکشن نہیں لڑ سکتے یہ سب باتیں ہو چکی ہیں مطلب یہ تو مجھے دیجابو لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اور پھر سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے انہوں نے کہا اچھی بات ہے ان کے ساتھ اور مارو ان کو تو بات ساری ہے کہ اگر سیاسددان ایڈویس سیکمسٹینسز میں بھی ایک ہب تک کامیابی دیتا ہے تو وہ اس کی اصلی کامیابی ہے اور اسی سے وہ سیکھتا بھی ہے ایہ ہوب کے یہ بھی سبق سیکھیں اور اسی سے وہ جو ہے ایک بہتر جو ہے سیاسددان اور پارلمنٹیرین اور لیڈر بنت ہے رائیٹ اور عمران خان صاحب نے آج ایک نبید صاحب ایک آرٹیکل لکھا ہے انہوں نے The Economist کے لیے اور جیل سے جس میں وہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو ریٹریٹ کیا ہے وہ اپنی پوزیشن پر قائم ہے جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا ایک بیانیا ہے وہ اس پر قائم ہے انہوں نے آپ کی جو پیڈی ایم حکومت ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ ان کو گھر بیجا گیا اور کس طرح سے ملک کو تبائی کے دھیانے پہ لے کے آیا گیا لیکن آپ ان کی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ اگر اس قسم کے حالات میں الیکشنز کروائے گئے تو پھر مزید ایک بہران کی طرف آپ ملک کو لے کے جا رہے ہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ بلکہ الیکشن ہونا بہت ایک ضروری بات ہے الیکشن نہ ہونا والا جو بہران ہوگا چاہے وہ فری این فیر بھی نہ ہو سر الیکشنز کسی بھی کنڈیشنز میں کہ الیکشن ہی نہ ہو کیونکہ آپ کہیں گے کہ الیکشن اچھے نہیں ہو رہے اس لئے نہیں کرانا چاہیے no that's not right الیکشن ہونے چاہیے اب پھر الیکشن کو جتنا بھی ٹرانسپورنٹ کر سکیں وہ ہونا چاہیے لیول پر انٹریٹ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے اپنے ایٹیٹیوٹ کے حوالے سے کوٹس کے ایٹیٹیوٹس کے حوالے سے ہر چیز جو ہے I think اس وقت سپریم کوٹ میں جو پسیشن دی ہے بہن لارج وہ ایک پوزیٹیو دریکشن میں چیزوں کو لے کے جاری ہے unlike پریویس کوٹس تو I am hopeful کہ انچالا بہتری ہوگی But Naveeer are you also foreseeing stability in elections کے نتیجے میں دیکھیں اس وقت میں پاس کسر وال تو نہیں ہیں جتنی بہتر elections ہوں گی اتنی زیادہ سٹیبل گورنمنٹ ہوگی فلال تو جس قسم کی conditions نظر آرہی ہیں are you also hopeful کہ election commission of Pakistan شفاف elections کروانے میں ایک role play کر سکے گا میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں کچھ چیزیں صحیح نہیں ہیں لیکن اس کا correction کا جو process ہے that has already started so I'm optimistic کہ by the end of the day جو ہے وہ بہتر elections ہوں گے اور election day پہ اگر unless blatant کوئی interference نہ ہو election should by and large go smoothly so right but نبید صاحب ایسے میں جہاں پر آپ نے بھی mention کیا کہ people's party has again struggled جب آپ کی جماعت سے آپ نے mention کیا symbol بھی لے لیا گیا تھا وہی قسم کی صورتحال سے پاکستان تحریق انصاف آج کو گزر رہی ہے اگر ان سے election symbol یہ restore نہیں کر سکے سپریم کورٹ سے let's suppose آپ کے خیال میں اور یہ ازاد حیثیت میں لڑتے ہیں اللہ ازم نہیں ہونا چاہیے ایک جو playing field ہے وہ سب کے لیے equal ہونی چاہیے اس میں سب کو موقع ملنا چاہیے اور elections نہ ہونے سے بہتر elections ہو لیکن ساتھ ساتھ اس کی condition یہ ہو کہ وہ transparency کے ساتھ ایک شفافیت کا اس میں انصر ضرور موجود ہو جس کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ تھوڑی stability کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے پاکستان people's party کی اگین جس طرح سے ان کے جو دس نکاتی منچور انہوں نے پیش کر دیا ہے اور دیگر جماعتوں پہ انہوں نے سب کو ضرور حاصل کر لی ہے لیکن وہ کس طرح سے deliver کریں گے اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ plan چوک آؤٹ کیا جا چکا ہے اور ہم سندھ کی حد تک بھی deliver کر چکے ہیں اور یہ جو تیس لاکھ گھر ہو یا تین سو unit جو ہے بجلی مفت فرام کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی ایک plan ترتیب دیا گیا ہے اور اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے deliver کیا جاتا ہے عوام جو ہے بہرحال آٹھ فروری کو جو فیصلہ کریں گے وہ naturally جو سیاسی جباتیں ہیں اور ان کی previous track record ان کی performance کو مدنظر رکھتے ہوئے اور وہ کس حد تک ان کو ان کے مسائل سے جان چھڑوانے میں convince کر سکتے ہیں اپنے منشور کے ذریعے اپنے پروگرام کے ذریعے عوام اس پہ اپنا فیصلہ آٹھ فروری کو ضرور کریں گے اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے بریک کی طرف بریک کے بعد حاضر ہو اور ناظرین سپریم کورٹ میں بلہ واپس لینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست اور election tribunal سے somehow relief ملنے کا سلسلہ بھی ایک شروع ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے جو امید کی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے جس طرح سے nomination papers اتنی بڑی تعداد میں جو ایک ماس rejection کا سامنا کیا گیا تھا اس میں کہیں نہ کہیں اب وہ tribunal سے بہرحال یہ acceptance ان کے nomination papers کی ہونا اور ساتھ ساتھ آج جو مزید ایک بڑی خبر تھی عمران خان صاحب نے جو جیل سے آج ایک کولم لکھا ہے the economist میں اور جس میں وہ اپنی position کو بہرحال maintain کیے ہوئے ہیں قائم ہیں سو یہ صورتحال پاکستان تحریک انصاف کو بھی کس طرف لے کے جائے گی اور جو اس وقت ایک level playing field کا مطالبہ ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیونکہ 8 فروری کو صرف elections کا انقاد نہیں ہونا اس کے لیے ایک level playing field بھی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے محصر کرنی ہے اس حوالے سے بھی گفتگ ہوگی ہمیں جوئن کر رہے ہیں فردوس شمیم نکوی صاحب سینئر رنمہ پاکستان تحریک انصاف فردوس صاحب السلام علیکم بہت شکریہ جوئن کرنے کے لیے اور مائے صاحب پروگرام میں شریک حسن عزب پاشد صاحب چیئرمن ایگزیکوٹی کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل اور سینئر ماہر قانون حسن عزب پاشد صاحب السلام علیکم صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوئن کرنے کے لیے فردوس شمیم نکوی صاحب گفتکو کا آغاز آپ سے جس طرح سے آج آپ کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے فردوس صاحب اور جس طرح باقی پی ٹی آئے امیدواروں کو بھی الیکشن ٹربیونل سے بہرال ایک ریلیف ملنے کا سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے تو کم از کم ریٹرننگ آفیسر کی سطح پر تو فردوس صاحب جو ناانصافی کی گئی تھی اس کا ازالہ اب یہ اخص کیا جائے کہ ہونا شروع ہو گیا اور پاکستان تحریک انصاف کو اٹلیس پلینگ فیلڈ پر لننے کا موقع دیا جا رہا ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتبہ شکریہ بلانے کا پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک منظوم قسم کی پلان ہے جو منظم طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف بحیثیت پارٹی اور اس کے کنڈیڈیٹس کو اتنے معاملات میں نہ جا سکے اور یہ سب ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی بھی ہے چاہے وہ اس کے اندر پارٹی کے سیمبل کا تعلق ہو پارٹی کے نام کا تعلق ہو پارٹی کے الیکشن لڑنے کی قابلیت کا تعلق ہو انٹر پارٹی الیکشنز کرانے کا ہو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی بھی ہیں کہ جو وقت الیکشن سے پہلے الیکشن جیتنے کی طرف توجہ دیتی ہے کوئی جماعت پاکستان تحریک انصاف اس کی لیڈرشپ کو انہیں نے کدھر کدھر سے گہراوائے اس کی ایک اور مثال بھی لے لیں پاکستان تحریک انصاف کو تین عصوں میں باتنے کی کوشش کی گئی ہے کونسی پی ٹی آئی پارلیمنٹیریانز پھر اس تحقہ میں پاکستان پارٹی پھر پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ گھسائے جا رہے ہیں کہ جو ٹیک آور کر سکے کسی نہ کسی طریقے سے یہ ساری چیزیں کیا آپ سمجھتے ہیں ہم بچے ہیں سیاست میں جو ہمیں نظر نہیں آتی جو میرا سوال تھا کہ ریلیف بھی ملنا شروع ہو چکے آپ نے منشن کیا کہ جو جماعت کا حصہ بنتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں اور آپ کو وہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ ایک پلان ایک ارگنائز میں جو ہے یہ کوئی منصوبے کے تحت یہ کچھ ہو رہا ہے اور بیسلی وہ عمران خان صاحب کی اپروول کے بغیر تو نہیں آپ کی جماعت میں ان کو شامل کیا جا رہا پر میں پاشا صاحب کبھی انیشل کومنٹ ضرور چاہوں گی پاشا صاحب آپ کے نزدیک سر لیول پلینگ فیل والا جو معاملہ ہے اب عدالتوں اور الیکشن ٹربینلز کے ذریعے کسی حد تک آپ کے خیال میں حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریزولف ہوتے ہوئے تو جن تحافظات کا آپ نے اظہار کیا تھا چیف الیکشن کمیشنر پر کیا وہ بھی اڈریس ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو تحافظات کا اظہار کیا اور تمام جو جماعتیں ہیں خاص طور پر تحریک انصاف انہوں نے ہم بڑا اس بات پر برا منایا اور اس لیے برا منایا کہ شاید انہوں نے تمجھا کہ ان کا بیانیاں ہم نے چوری کر لی ہے چونکہ الیکشن کے بعد انہوں نے یہی باتیں کرنی تھی کہ الیکشن کمیشن جانبدار تھا الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں تھا اس نے فلا فران جگہ پہ پری رگنگ کی پولے کے وقت یہ رگنگ ہوئی بپاشا صاحب آپ کی بات سے وہ ڈسگری تو نہیں کر رہے تھے لیکن جو علی زفر صاحب اور بیرسر گوھر صاحب کی جو گفتگو سامنے آئی تھی وہ یہی تھی کہ اس پوائنٹ پہ چیف الیکشن کمیشنر کا مصطافی ہونا درست نہیں ہوگا مجھے میری میری حرص سنیں ٹائمنگ کی بات ہوئی الیکشن سے پہلے کون سی بہتر ٹائمنگ تھی کہ جب ہم تحفظات کا اظہار کرتے ہیں الیکشن سے پہلے ہم نے کیا نا اگر الیکشن کے بعد کرتے تو پھر ہمارے اوپر امگلیاں ضرور اٹھ سکتی تھی کہ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے آپ جو اپنے آپ کو وقلاء تمظیمیں اور ڈیموکریٹس کہتے ہیں کیا آپ کو یہ نظر نہیں آرہا تھا الیکشن سے پہلے کہ کیا ہو رہا ہے اینیویڈ ایک کام ہو گیا بات ہو گئی ہمیں تو پتہ نہیں کیا کا نوازہ گیا جی کہ یہ ایجنسیز کے بننے ہیں یہ الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں نون کی بھی آفا پھر انہیں کیا لیکن لیکن ہم نے امیشہ اپنا غیر جانمدار رویہ رکھا چونکہ ہم کسی پارٹی کے نہ تو ترجمان بن سکتے ہیں اور نہ کسی پارٹی کو ایسا سپورٹ کر سکتے ہیں ہم نے اپنا غیر جانمدارانہ رویہ رکھتے ہوئے ہمیشہ بات کیا اور اپنا تجزیہ دیا ہے ابھی بھی جب یہ آر از کے پاس معاملات تھے ہم آواز اٹھاتے رہے کہ لیول پلئنگ فیڈ ملنی چاہیے اور ہماری بات سچ ثابت ہو رہی تھی لیکن کچھ جلدبازی کا مزہرہ یہ لوگ کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا وویلہ اسمان پر پہ اٹھا لیا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ میں ابھی بھی پوری کنویشن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ نائٹی پرسنٹ الیکشن پٹیشن منظور ہو جانی ہے اور دس پرسنٹ وہ نہیں ہے جو کہ واقعی کچھ ایسے فلاہ سے مثلا آج میں کوٹ میں بیٹھا تھا ایک نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوئے سے اپیل تھی اور اس میں دیکھیں کہ وہ کالمی ملکل بلیک تھے جس میں انہوں نے اپنے پاوزز کی اور اپنے ڈیپیننٹس کی پراپٹی منشن کرنی تھی ایون اپنی پراپٹی منشن کرنی تھی منکولہ اور غیر منکولہ وہ بھی بلینڈ تھے اب مجھے بتائیں کونٹ اپر بینال ان کو اللہ کرے گا کیا ہم آر او کے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں لیکن یہ بالکل ضرور بات ہے کہ آر اوز نے کچھ فیصلے یہ کی ہیں او جی وہ دستخات ان کے نہیں تھے بھائی آپ کون ہوتے ہیں دستخطوں کو ویریفائی کرنے والے پروپوزر اور سکینڈر ان کے دستخات محچ نہیں کر رہے یہ کونی میں تمہتا ہوں کہ بھونڈے سے ابجیکشنز تھے رائی بھائی بھائی نائنٹی پسنٹ تک آپ نے کہا کہ یہ نومنیشن پیپر منظور ہو جائیں کلکل میری میں پوری یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور یہی چیز کل پاشا صاحب آپ نے دیکھا ہوگا چیف جسس صاحب نے بھی یہی کہا کہ ٹربیونلز ہیں اور موجود ہیں آپ وہاں پر جائیں جس پہ لطیف کوزر صاحب نے کہا تھا کہ تین روز سے آروس کے آرڈر ہی ہمیں حاصل نہیں ہم لے سکے پر پاشا صاحب آپ نے جو کہا کہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان بار کاؤنسل نے جو اعتراض آئیت کیا تھا اور جو ڈیمانڈ سامنے آپ کی آئی تھی آپ کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے آپ کسی پارٹی کے بحاف پر بات نہیں کر رہے تھے آپ اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو موجودہ ہے ان کی زیرے نگرانی الیکشنس نہیں ہو سکیں گے فری این فیر دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بار اسسوسیشن بار کاؤسل جب بھی کوئی تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ end of the day وہ ثابت کہ وہ بلکل درست تھے اور وہ اکاک کے مبنی تھے نہیں لیکن لیکن پاشا صاحب انتظار کیا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف سے convention کی جو بات کی گئی تھی وہ convention کب منعقد کیا جائے گا نہیں وہ ہم نے منعقد کیا ہم نے تمام بار کونسل اور پریزیدن آئی پر بار اسسوسیشن کو ہم نے ستائیس طریق کو اپنے پاکستان بار کونسل میں بلایا تھا سب سے انپوٹ لی ساری باتیں کی دیکھیں ہم نے بلکل اپنی بغیر صلاح و مشروع تو ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم نے ایک ویسر بلورت کے طور پر کام کیا تھا اور آپ اس کے بعد دیکھیں کہ election commission نے کتنے صحیح کام بھی کی ہے فیور بھی کی لیول پلینگ فیل بھی دی سو کنسیڈ اس بات پر کر لیا گیا ہے کہ موجودہ election commissioner کی زیر نگرانی elections منقض ہوں گے اور آپ لوگ محتمہ ہی نہیں اس بات سے بلکل بھی نہیں ہم ابھی بھی پوری فرم میں اپنے موقف پہ کہ ہمیں جو تحفظات ہے وہ اپنی جگہ پہ بلکل موجود ہے اور وہ صحیح وہ صحیح ہے اور اس کے لئے لائے عمل کیا ہوگا لائے عمل ہم نے political parties کو بتا دیا اور political parties جو ہیں ان ان کا کام ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ ان ان کے ورکل باہر نکلیں لائے جو ہے وہ ضرور ان کا ساتھ دیں گے جہاں بھی غیر آئینی غیر قانونی کام ہوگئے ٹھیک ہے لائے مدد کے لئے نکلیں گے فردوش حمیم نکوی صاحب آپ گفتگو سنیتے پاشا صاحب کی بھی پاشا صاحب نے لائے عمل بھی تیار کر لیا ہے ان کی سخت جو ریزرویشن سے موجودہ چیف الیکشن کمیشن کی مصطفی ہونے کا بھی مطالبہ تھا اس کو بہرحال سیاسی جماعتوں نے سیریسلی نہیں لیا لیکن انہوں نے لائے عمل تیار کر لیا آپ سپورٹ کرتے اس بات پہ اور آپ کا خیال ہے موجودہ جو الیکشن کمیشن کا سیٹ اپ ہے اور انڈر چیئرمنشپ آف جو راجہ سکندر سلطان صاحب ہیں ان کی نگرانی الیکشن فری ان فیر نہیں ہو سکیں گے میں ان کی پہلی بات سے تو سو فیصد نہیں دو سو فیصد اگری کرتا ہوں کہ راجہ سکندر سلطان کی تحت فیر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونا ناممکن ہے بات یہ کہ ہمیں شک کدھر ہے کیا پاکستان بار کانسل اسٹیبلشمنٹ کا عالا کار تو نہیں بن رہی اس سے کہ یہ پاکستان بار کانسل آئین رونا گیا ایک دفعہ نہیں میں انہیں کے ناتا چلتا ہوں پہلی تن پنجاب اور کے پی کے الیکشن جب یہ caretaker setups نوے دن سے بیان چلتے رہے یہ خاموچ بیٹھے رہے یہ census ایک council of common interest نے اپروف کیا جو کہ لیگل ہی کانسیٹیوٹیوٹر نہیں تھی یہ خاموچ رہے یہ نوے دن کے اندر جو الیکشن ہونے تھے اس caretaker سیٹ اپ کے وہ آٹھ فروری کی ڈیٹ آئی یہ خاموچ بیٹھے رہے فردوح صاحب اب مجھے بتا دیجئے بلے کے نشان کے معاملے پر آپ کی جماعت چونکہ سپریم کورٹ چلی گئی ہے وہاں بلہ نہ ملا اگر سپریم کورٹ سے تو پھر بطور آزاد امیدوار کراچی سے آپ کھڑے ہونے اس لے کہ دنیا پاکستان پہ تھو تھو کرے گی کسی دنیا جو بات پشاور ہائی کورٹ فیتلا نمبر ایک میں ہوا تھا کہ ایک دفعہ الیکشن انانونس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کسی پارٹی کو ریش سے باہر نہیں نکالا جاتا جس جس پارٹی کو انہیں ریش سے باہر نکالنا پارٹی جن ہونے کا یہ اتنا بڑا ثبوت ہے کہ وہ ڈیفرن سٹینڈرز استعمال کر رہی ہے پارٹی اس کو جج کرنے میں دیکھیں میزان اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ اس کیل اس ٹو بی سیم فر ایوری نہیں ہے کہ ایک کلو میں اور دوسرے کلو میں یہ ممکن نہیں پیڈو صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہ جو جیل سے امران خان صاحب نے آج جو یہ کولم لکھ ہے اکانومس کے لیے اور اس میں جس طرح سے امران خان صاحب اپنے جو اسٹیبلشمنٹ مخالف جو بیانیاں ہیں اس پر وہ ابھی بھی پوری طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں پوری طرح سے کھڑے نظر آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسی لڑائی کے محول میں آپ کے خیال میں انتخابات میں جانا چاہتی ہے اور اس کے حوالے سے جو ریزلٹس ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اختلاف دیں ہم موجود ہیں پاکستان اور پاکستان کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے پاکستان کی افواج کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ خان صاحب نے دیا ہے وہ اس کو اپنی ذات سے بڑا سمجھتے ہیں پاکستان فوج اور اس کی انٹیگریٹی اس کی سیکیورٹی اس کی اور اس کی پرفارمنس کو اسے کہ میرے لیاز سے تو ملک میں اگر ایک ادارہ باقی رہ گئے وہ پاکستان فوج ہے ہمیں پاکستان فوج کوئی لڑائی نہیں ہے وہ پاکستان کے اہم حصہ ہے فردوہ صاحب آپ اپنی جماعت کے بانی سے آپ اگری نہیں کرتے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آمی سیکیورٹی ایجنسیز اور بیروکرسی جو ہے وہ اس وقت پرپیرڈ ہی نہیں ہے تو پروائی اینی پلائی فیل اٹ آل میں آپ سے کہا تھا مجھے مکمل کرنے دیجئے تو میں آپ سوال کا جواب بھی دے دوں گا بات یہ ہمیں اداروں سے نہیں اداروں میں اشخاص جو ہیں کئی جو پاکستان کے آئین سے مابرہ آئین اقدامات لے رہے ہیں ہمیں ان سے جنگ ہو سکتی ہے اداروں سے کوئی جنگ نہیں ہم چاہتے ہیں تمام انسٹیٹوشن جو آئینی حدود ہیں اس میں رہ کے کام کریں یہ آپ کا نظر آ رہا ہے آپ کی جماعت کے بانی جو ہے وہ جو اپنے جو ان کا بیانیاں ہیں اس باشا صاحب میں آپ سے لائن ڈسکریکٹ ہو گئی تھی میں آپ سے پوچھنا چاہی تھی کہ ایک تو سیمبل سیکیور کرنے میں سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں سپریم کورٹ پشاور ہائی کورٹ میں یہ ماملہ اسی کو حل کرنے کا کہہ سکتی ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ پشاور ہائی کورٹ کے سنگل جیج کا انٹر لیکوٹری آرڈر ہے اور انہوں نے کوئی فائنل آرڈر نہیں دیا اور ماملہ ٹھوی ان بنچ پہ چھوڑ دیا جو کہ نو تاریخ انہوں نے سکس کر دی ہے اگر اس دوران یہ سپریم کوٹ میں جاتے ہیں انٹر لیکوٹری آرڈر کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر شاید سپریم کوٹ ان کو یہ کہے کہ آپ پہلے ادھر سے اپنا ورڈیٹ لے آئیں وہ تکتا ہے کہ دیوی ان بنچ آپ کی سیور نہیں فیصلہ کر کچھ کہا نہیں جا سکتا کچھ کچھ کہا نہیں جا سکتا پاکستان کو سیٹ آسائید کیا اور کہا کہ بلہ ان کو واپس ملنا چاہیے اور یہ جماعت ہے یہ چیزیں تصویی صاحب بہترم فرما رہے ہیں بڑا انہوں نے صورت کے ساتھ اور بڑی بلاغت کے ساتھ فرمایا کہ فوج اس طرح فوج اس طرح یہ ان کا بیانیہ کب بنا 22 اپریل 2022 کے بعد بنا اس سے پہلے تو ایک پیج والی بات ہم سن سن کہ ہمارے کار پاک جائے تارے دین سال اور انہوں نے جس انداز میں بہنی تحریک انکاف نے کہا کہ ایجنسیز کو ریکارڈ کرنی چاہیے باتیں جنسیز کو چیک اڈ بیلیس رکھنا چاہیے اگر یہ نہیں کریں گے تو ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوگا جنرنیلوں کی بات کرتے ہیں جس طریقے سے جنرنیلوں کو انہوں نے اپنے سر پہ سوار کیا پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی اس کے بعد آنے والے جو ہیں وہ انداز میں چلے لیکن یہ اپنے آپ کو اس وقت نہیں کر سوسیییٹ نہیں کر سکتے ان کا بیانیاں اب اور ہے لیکن آج اپریل ٹوٹی ٹوٹی ٹو سے پہلے کچھ اور تھا چکر ہے کہ ابھی بھی خیال آگیا یہ اگر ان کو اس وقت خیال کر لیتے تو کیا ہی بیتر اتفاق کرتے باشد صاحب جہاں پر عمران خان صاحب یہ کہتے کہ اگلے انتخابات اگر اسی محول میں ہوئے تو پھر ملک ایک اور سنگین بہران سے دوچار ہونے جا رہے ہیں تو سم ایکسٹینڈ میں اس بات کو اگری کرتا ہوں کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں ان ایسے انتخابات ہوں گے جس پہ سوالیہ نشان ہوں گے اور آپ ایک بہت بڑی تعداد کو الیکشن پروسس پر کریں گے تو پھر یہ زیادی ہوگی اور یہ سسٹین نہیں رہ سکتا یہ ممکن نہیں ہے کہ سسٹین رائی فردوح صاحب آپ نے رخیل سے ایڈ کر نے جو بات کہ رہے میں بلکھل پاشا صاحب کی بات کو شکن کرتا ہوں جہاں وہ میری پارٹی کے بارے میں کرٹیکل ہے بردوح صاحب وہ باشا صاحب کہ رہے تھے کہ آپ اپنی جو 2022 سے پہلے جو جو ستانس تھا اسی کو مانتا ہوں کورس کریکشن رائی رائی بہت شکریہ ہمیں جو شمیم نکوی صاحب آپ بہت شکریہ ہمیں جو کرنے کے لئے ناظرہ ہم نے گفتگو سنی پھر شمیم نکوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رینوما ہیں جن کے آج کاغذات نام صدقی منظور ہوئے الیکشن ٹریبیونل سے ان کو ریلیو ضرور ملا لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ منظم منصوبہ بندی پاکستان تحریک انصاف کو انگیج رکھنے کی سازش کی جا رہی ہے جہاں پر امران خان صاحب کی کولم سے مطالق انہوں نے کہا ہماری کسی ادارے سے کوئی جنگ نہیں ادارے سے افراد کے حوالے سے انہوں نے اگرچہ یہ ضرور کہا جو پوزیشن ان کی رہی ہے ان کی جماعت کے بانی کی وہ بہرال درست ہے لیکن وہ امران خان صاحب کی بات سے ان کا ایک جنگ نہیں ہے اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی تھی ملینا شکری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ